خدا کا لہجہ اردو کے ممتاز شائر ابتخار عارف کا ایک خوبصورت شیر ہے یہ وقت کس کی رعونت پر خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کی لہجے میں یہ شیر بڑی خوبصورتی سے مخلوق کے تکبر کی بے وقتی کو بیان کرتا ہے ہر بڑائی پسند شخص کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وقت اس کی رعونت پر خاک ڈال کر اسے اور اس کی بڑائی دونوں کو مٹی میں ملا دیتا ہے تاہم یہ شیر خدا کی لہجے کی مکمل ترجمانی نہیں کرتا خداوند دو عالم بلا شک و شبہ ہر بڑائی اور کبریائی کا مستحق ہے ہر حمد ہر تعریف اور ہر شکر اسی کے لیے ہے ہر چیز کا وہی خالق وہی مالک ہے وہ بڑا ہے اور بلا شبہ ایک حاکم و مالک کے لہجے میں بھی گفتگو کرتا ہے تاہم قرآن مجید کو بغور پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لہجے کی درست ترجمانی یہ ہے کہ وہ مکمل اعتماد اور یقین کے ساتھ کلام کرتا ہے یہ اندازے گفتگو کسی ایسی ہستی کے لیے ہی ممکن ہے جو ظاہر و باطن سب کا جاننے والا ہو جو ماضی حال مستقبل سے یکسان طور پر پاخبر ہو جسے معلوم ہو کہ اس کی کہی ہوئی ہر بات پتھر پر لکھی ہوئی تحریر سے زیادہ محکم ہے جسے یقین ہو کہ جو کچھ کو کہہ رہا ہے وہ آخری سچ ہے جو خبر وہ دے رہا ہے وہ ہر حال میں پوری ہوگی اس کی سب سے بڑی مثال کفار کا اپنے زمانے کے رسولوں سے مقالمہ ہے ہر زمانے کے کفار کو رسول ان کے کفر کی پیاداش میں دنیا کے عذاب سے خبردار کرتے رہے ہیں اور وہ ان کا مزاق اڑاتے رہے پھل آخر عذاب آیا اور کفار کی جڑ کاٹ دی گئی ٹھیک اسی پوریتماد لہجے میں قرآن انسانیت کو قیامت کے عذاب سے خبردار کرتا ہے مگر کوئی مان کر نہیں دیتا مگر خدا کا لہجہ یہ بتاتا ہے کہ جلد ہی یہ واقعہ بھی رونما ہو کر رہے گا اب یہ ہمارا کام ہے کہ خدا کی اس پوریتماد لہجے اور اس کلام کو دنیا تک پہنچائیں تاکہ اللہ کے بندے اس کی گرفت سے بچ سکیں اجڑی کھیتی کا سبق بھلا دیکھو جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا اسے تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر کر رب دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے بلکہ ہم تو ہیں ہی محروم سورة الواقعہ ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا جو بھی نقشہ بنا لے اس کی بقا کا تمام تر انحصار اللہ تعالیٰ کی ان آیت پر منحصر ہے وہ جب چاہیں اس نقشے کو بگاڑ کر رکھ دیں اس کی ایک مثال پاکستان میں آنے والا حالیا سیلاب ہے جس میں لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں سیلاب کی نظر ہو گئیں وہ لوگ جو کل تک اپنے علاقے میں انتہائی معزز اور مالدار سمجھے جاتے تھے وہ دیکھتے ہی دیکھتے محروم اور مقروض ہو کر مانگنے والوں کی صف میں آ کھڑے ہوئے انسان ایک ایسی دنیا میں رہتا ہے جہاں اس کی بقا کا تمام تر انحصار اللہ تعالیٰ کی نظرِ ان آیت پر ہے مگر اکثر لوگ یہ بات بھول کر فخر و غرور اور خدا فراموشی کی نفسیات میں جینے لگتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت کے تحت وقفے وقفے سے دنیا کے مختلف علاقوں میں سیلاب اور دیگر آفات بھیج کر انسانوں کو ان کی بیبسی کی ایک یاد دہانی کرا دیتے ہیں اس یاد دہانی کا مقصد عذاب دینا نہیں بلکہ انسانوں کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ ان کے لیے جینے کی صرف ایک ہی رہ درست ہے وہ یہ کہ انسان ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی انعیت سمجھ کر شکر گزاری کی روش اختیار کرے اور اگر کبھی مسئبت آ جائے تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر صبر کا مظاہرہ کرے انفرادی زندگی میں محرومی کے واقعات سے لوگ سبق حاصل نہیں کرتے اس لیے اللہ تعالیٰ بڑے پیمانے پر محرومی کے واقعات کو جنم دیتے ہیں تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں جو لوگ ان بڑے واقعات سے بھی ہدایت نہیں پاتے انقریب قیامت کے سیلاب میں ان کا سب کچھ تباہ ہو جائے گا جس کے بعد سوائے عبدی محرومی کے اور کوئی چیز ان کے پاس نہ رہے گی ایک سجدے کے عوض آخر کار بیس اکتوبر دو ہزار گیارہ بروز جمعیرات لیبیا کے حکمران مومر قضافی کو ہلاک کر دیا گیا جون انیس سو بیالیس میں پیدا ہونے والے قضافی کے عمر موت کے وقت انہتر برس تھی ان میں سے بیالیس برس وہ لیبیا کے بلا شرکت غیر حکمران رہے جمہوریت کو تو چھوڑیے کہ جس میں بیشتر ملکوں میں حکمران پانچ برسوں میں بدل جاتے ہیں قدیم بادشاہت میں بھی چند ہی مثالیں ملتی ہیں جب کوئی شخص چالیس برس سے زائد عرصے تک مسند اقتدار پر فائز رہا ہو انسانی خواہشات کی اگر کوئی فہرس ترتیب دی جائے تو اس میں سب سے بنیادی خواہش زندگی کی ہوگی اور سب سے بڑی خواہش اقتدار کی زندگی اور اقتدار کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا مگر علمیاں یہ ہے کہ انسان کو ایک روز یہ دونوں چیزیں مجبوراں چھوڑنی پڑتی ہیں چاہے انسان کی زندگی انہتر سال کی ہو یا اس کا اقتدار بیالیس برسوں پر محیط ہو جائے اس کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جس کی زندگی کو موت کا اندیشہ نہیں اور جس کے اقتدار کو کسی بغاوت اور تبدیلی کا خوف نہیں وہ اللہ پروردگار عالم ہے معبود برحق بادشاہ حقیقی وہ زندہ ہے اور اس کا اقتدار ہمیشہ رہے گا جس انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے وہ قضافی جیسے لوگوں سے لے کر ایک عام انسان کی موت کی خبر سن کر بے اختیار سجدے میں گر جائے وہ رو رو کر کہے گا کہ پروردگار یہ صرف تیری ذات ہے جسے موت نہیں یہ صرف تیرا اقتدار ہے جسے زوال نہیں پروردگار کو یہ سجدہ اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اس کے جواب میں وہ ایک فانی اور آجز انسان کو ہمیشہ کی زندگی اور جنت کا ناختم ہونے والا اقتدار دے دیتا ہے کتنا کمزور ہے یہ آجز انسان جو زندگی اور اقتدار کی خواہش کے باوجود ان سے محروم ہو جاتا ہے کتنا کریم ہے وہ رب جو ایک سجدے کے وز یہ سب کچھ اسے عطا کر دیتا ہے جوانی کے بعد کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے ٹھیک کہتے ہیں جوانی زندگی کی بہار ہے بہار اپنے جوبن پر ہو تو واقعی دیوانہ کر دیتی ہے یہ بھلا کیوں نہ دیوانگی کہلائے جوانی حسن ہے جوانی طاقت ہے جوانی لذت ہے جوانی جسم اور جذبے کے اہد شباب کا نام ہے مگر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر اروج کو زوال ہے جوانی میں ایسا کیا ہے کہ اسے زوال نہ ہو سو شباب کا یہ دریا کتنا ہی چڑھے ایک روز اترتا ضرور ہے ڈھلتی عمر کے ساتھ خسن کی سرمستی ماند پڑھنے لگتی ہے قوت اور مردانگی کی رفتیں زوال پذیر ہونے لگتی ہیں پہلے تکان کا تصور اجنبی تھا اب تکان کے ساتھ درد بھی جسم سے مستقل رشتہ گانٹ لیتا ہے نظر کمزور ہونے لگتی ہے ہاتھ پاؤں کی طاقت ساتھ چھوڑنے لگتی ہے جسم کے ساتھ جذبوں کی چڑھتی لہر بھی کمزوری کی طرف لوٹ جاتی ہے نادان پھر بھی نہیں سمجھتے کہ بنانے والے نے واپسی کے سفر کا پروانہ جاری کر دیا ہے بڑھتے ہوئی تکان کے باوجود بے تکان دنیا کی سمت دوڑتے رہتے ہیں ابھی بہت زندگی باقی ہے ابھی بہت کام باقی ہے گھر بنانا ہے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں سو نڈھال ہوتی ہوئی طاقت کی ہر رمک سے دنیا خریدنے میں لگے رہتے ہیں جو چھوڑ کر جانا ہے اسے جمع کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں جوانی کی چوٹی سے بڑھاپے کی ڈھلوان کا سفر اسی غفلت میں گزر جاتا ہے اور یقیناً گزر رہا ہے میرا اور آپ کا سفر مگر ہم میں سے کوئی نہیں ماننا چاہتا ہم اس کہانی کو دوسروں کی کہانی سمجھتے ہیں مگر نہیں یہ تو ہماری کہانی ہے زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ یہ کہانی ختم ہو جائے گی اس وقت سے پہلے خدا کی حضور پیشی کی تیاری فرض ہے رب کی بندگی مقلوق کی خدمت صبر اور اخلاق کی زندگی فرض ہے جس نے یہ فرض نبھایا موت اس کے لئے جنت کا دروازہ ہے جس نے اسے فراموش کیا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا وہ خدا کو بھول گیا خدا اسے بھول جائے گا کمفرٹ زون اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو وہ اس کی لئے آسان کر دیتے ہیں کیا یہ بات درست ہے عارف کی محفل کا آغاز ہوا ہی تھا کہ ایک صاحب نے اپنا سوال سامنے رکھ دیا عارف نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا اور کہا ہاں یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لئے آسان کر دیتے ہیں لیکن یہ تو تقبینی معاملہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے اس کی حکمت ہے میں ایک زیادہ بڑی بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جس کا تعلق مجھ سے آپ سے اور آخرت میں ہمارے عجر سے ہے عارف لمحے بھر کے لئے رکے اور لوگوں کے چہرے پر پیدا ہونے والا سوال یا نشان گہرا ہوتا ہوا دیکھتے رہے وہ یہ کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عجر اس کام کا ہے جو آسان نہ ہو بلکہ جو مشکل ہو یاد رکھئے جو کام ہم اپنی کمفرٹ زون میں رہ کر کرتے ہیں اس کا عجر ہمیشہ کم ہوتا ہے چاہے وہ کتنا بڑا کام ہو مگر جو کام ہم اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکل کر کرتے ہیں چاہے وہ کتنا چھوٹا ہو اس کا عجر بہت زیادہ ہوتا ہے کمفرٹ زون کو کچھ اور واضح کریں ایک صاحب نے دریافت کیا دیکھیں ہمارے مزاج ذوق طبیعت حالات اور پس منظر کے لحاظ سے کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کا کرنا شروع ہی سے ہمارے لئے آسان ہوتا ہے یا زندگی میں کسی وقت ہو جاتا ہے جیسے کچھ لوگ مالدار ہیں ان کے پاس روپے پیسے کی اتنی کسرت ہوتی ہے کہ دس لاکھ روپے خرچ کرنا بھی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ایک غریب کے لئے دس ہزار بھی بہت بڑی بات ہے اسی طرح ایک طالب علم کے پاس فرصت بہت ہوتی ہے لیکن کاروبار اور گھر کی ذمہ داری میں علچے شخص کے لئے کسی نیکی کے واسطے وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کی ایک اور مثال صحابہ اکرام کا ایمان ہے ان کا ایمان لانا کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کے مترادف تھا جبکہ آج میرے اور آپ کے لئے ایمان ایک پیدائشی توفہ اور ہمارا کمفرٹ زون ہے چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ ہر شخص کے لئے اسی طرح کے کچھ کمفرٹ زون بنا دیے جاتے ہیں ان میں نیکی کرنے کے مقابلے میں کمفرٹ زون سے باہر نکل کر کچھ کرنا ہمیشہ زیادہ باعث عجر ہوگا اس لئے اگر عجر بڑھانا ہے تو یہ معمول بنائیے کہ جب بھی موقع ملے اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر کچھ نیکی کیا کریں اس کا عجر بہت زیادہ ہے تنگی میں خرچ کرنا غصے کو پی جانا اور مصروفیت میں نیکی کے لئے وقت نکالنا بہت بڑے عجر کا باعث ہوتا ہے ایسی نیکیوں کی عادت ڈالیں لیکن کیا کمفرٹ زون کی نیکیوں کا عجر بڑھانے کبھی کوئی طریقہ ہے ایک اور صاحب نے سوال کیا تو عارف نے سر ہلاتے ہوئے کہا بلکل ہے کمفرٹ زون کی ہر نیکی کو چھوٹا سمجھیں اللہ اس کا عجر بڑا کر دے گا لیکن یہ آسان نہیں ہے انسان کی فطرت ہے کہ اپنی نیکی کو وہ بڑا سمجھتا ہے یہی اس راہ کی مشکل ہے تاہم اگر آپ اس مشکل پر قابو پا لیتے ہیں بڑی نیکی کو چھوٹا زیادہ انفاق کو کم بہت محنت کو تھوڑا اور عالی کوشش کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں تو پھر آپ کیلئے یہاں بھی بہت بڑا عجر ہے عارف کی بات تمام ہوئی آج لوگوں نے سیکھ لیا کہ آسانی میں زیادہ عجر کیسے کمائی جاتا ہے اور سہولت میں بھی خدا کی رحمت کیسے حاصل کی جاتی ہے خواب اور شخصیت انسان اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جترے بڑے اس کے خواب ہوتے ہیں لیکن یہ خواب خواب ہی رہ جاتے ہیں اگر انسان اپنی شخصیت کو اپنے خوابوں سے ہم آہنگ نہ کر سکے اس دھرتی پر انسانیت کا وجود ایک درخت کی طرح ہے درخت کا حاصل پھل ہوتا ہے یا پھول باقی اجزاء درخت ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں لیکن حاصل شجر نہیں ہوتے خواب دیکھنے والی لوگ اور اپنی شخصیت کو اپنے خوابوں سے ہم آہنگ کرنے والی لوگ اس درخت کے پھل اور پھول ہیں یہی لوگ انسانیت کے قافلے کو آگے بڑھاتے ہیں یہ نہ ہوں تو یہ گلشن ہمیشہ کے لیے ویران ہو جائے خواب دیکھنے والے لوگوں کو اپنے خوابوں کی قیمت دینی پڑتی ہے یہ قیمت سب سے بڑھ کر اپنی ذات کی سطح پر دینی پڑتی ہے یہ اپنی شخصیت کی تعمیر نو کرنے اپنے جذبات و احساسات کی تربیت کرنے اپنی عداد اور روئیوں کی اصلاح کرنے اور اپنے انداز فکر کی تطہیر کر کے ادا کرنی پڑتی ہے جو لوگ یہ قیمت دے سکیں وہی قافلہ انسانیت کے امام بنتے ہیں باقی لوگ تو بس اپنی نسل بڑھا کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں خدا کی دنیا اصلا خواب دیکھنے کی نہیں کام کرنے کی جگہ ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آلہ اور تقلیقی کام وہی لوگ کرتے ہیں جو خواب دیکھ سکتے ہیں خواب اینٹ ہوتے ہیں جب ان کو شخصیت اور کردار کی آنچ پر پکایا جاتا ہے تو یہ پکی اینٹ بن جاتے ہیں معاشروں کی تعمیر پکی اینٹیں ہی کیا کرتی ہیں آئیے خواب دیکھتے ہیں آئیے اپنی شخصیت کو کردار کی آنچ پر پکا کر وہ پکی اینٹیں بنائیں جن سے معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے بادل اس دھرتی پر جو کچھ بھی زندگی پائی جاتی ہے وہ پانی کی بدولت پائی جاتی ہے اس زمین کا ستر فیصد سے زائد حصہ سمندروں پر مشتمل ہے سمندر کس پانی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالی نے یہ احتمام کیا ہے کہ ان کا پانی سخت کھارا کر دیا ہے تاکہ یہ پانی خراب نہ ہو تاہم یہ کھارا پانی انسانوں اور زمین کے ہیمانات نباتات کے لیے قابل استعمال نہیں چنانچہ اللہ تعالی نے یہ احتمام کیا ہے کہ سمندر کا پانی عمل تبخیر کے ذریعے سے بخارات میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر میٹھے پانی کی شکل میں مختلف جگہوں پر برس جاتا ہے سمندر کس پانی کو ہزاروں میل دور لے جا کر برسانے کا فریضہ بادل اور ہواسر انجام دیتے ہیں بادل اللہ تعالی کی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے ان میں اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ اگر تمام کے تمام برس جائیں تو خوشک زمین ہی ختم ہو جائے تاہم بیشتر بادل سمندر پر برس کر ختم ہو جاتے ہیں اور جو زمین تک آتے ہیں وہ مکمل طور پر نہیں برستے بلکہ جزوی طور پر برستے ہیں بہت سے بادل فوری طور پر برسنے کے بجائے برفباری کی شکل میں پانی کو مستقبل کے استعمال کے لیے پہاڑوں پر جمع کر دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بادل اللہ تعالی کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ دنیا کسی اتفاقی حادثے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آئی ایسا ہوتا تو سارے بادل ایک ساتھ برس کر ختم ہو جاتے اور پیچھے موت چھوڑ جاتے لیکن ہم جانتے ہیں کہ بادل ایک خاص مقدار ہی میں برستے ہیں اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ایک علیم و خبیر رب کی تخلیق ہے جو مسلسل اس کے احوال کی خبر رکھ کر انتظام چلا رہا ہے جلد وہ دن آ رہا ہے جب وہ رب ہر شخص سے پوچھے گا کہ تم نے پانی کی عظیم نعمت کا کتنا شکر ادا کیا تھا موسیقی 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 موسیقی